اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہم سب خیاریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے سب کی مشکلیں آسان کریں دوستو یہ والا ڈیزائن میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بہت ہی آسان ڈیزائن ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے سامنے کتنی پیاری لک کیسے ڈیزائن کی تو یہ مرا بین ہے سب سے پہلے جو میرے دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو دوستو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تو اس سے پیار پیارے ڈیزائن آپ کو آگے ملنے والے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے کیسے بنانا ہے میں آپ کو اس ویڈیو اکمل آپ کو سمجھاؤں گا تو آئیے آپ ڈیزائن کا طریقہ کار اب داتا ہوں آپ کو تو دوستو یہ کہ ایک انچ کا بین ہے اور ایک انچ کی پٹی ہے تو دوسری بات پہلے میں آپ سے کار دوں معذرت کے ساتھ کہ اگر ہلکا سا شور آتا ہوگا تو آپ برداشت کر لینا کہ میں آپ شوہ پہ بیٹھ کے یہ والی ویڈیو آپ کے لئے بنا رہا تھا تو مائنڈ نہ کرنا دوستو تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے ایک انچ کا بین ہے اور اوپر جو ہم نے ایک پیس لگانا ہے بین کا وہ بھریک والا ہے تو کس طرح لگانا ہے وہ میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا اور ایک انچ کی پٹی ہے تو کیا طریقہ کرسکا وہ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں دوستو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے سیم پیس کے اوپر ہم نے بین کو پیسٹ کر لینا ہے سنگل بین کے سنگل پلے کو کیونکہ میشہ ڈیزائن کے بعد دوسرا پلہ اوپر پیسٹ کرنا پڑتا لیکن اس کو ابھی کیا کرنا ہے ہم نے اس کو یہ والا جو ڈیزائن ہے اس میں سنگل والا حساب نہیں ہے اپنے ڈبل ہی پیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اچھے طریقے سے پیسٹ کر لینا ہے اور یہ تھوڑی سی ہماری اس طریقے زیادہ گرم ہو گئی تھی تو تھوڑی سی ویڈیو میں اضافہ ہو جائے گا تو دوستو میں کوشش کرتا ہوں چھارٹ سے شورٹ ویڈیو بنو شورٹ سے شورٹ ویڈیو اور ڈیزائن کی مکمل سمجھ بھی ہے آپ کو تو اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھیں تاکہ بنانے میں خوبصورتی بھی ہے اور کسٹمر کی بھی کوئی کمپلین نہ ہے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں دونوں پیر پیر سے دونوں طرف سے ہم نے پیسٹ چھوڑ دینا ہے تو بلکہ سوری ایک سیٹ پہ ہم نے چھوڑنا ہے جو گلائی والی سیٹ ہے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں جو بین کی گلائی والی سیٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی جہاں سے ہم عمومان فولڈ کرتے ہیں کپڑا وہاں پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اور دوسری سیار سے ساس رکھ کے ہم نے کٹنگ کرنا ہے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو یہ بہت آسان دیزائن ہے یہ بہت ہم نے فولڈنگ کے لئے چھوڑ دینا ہے اور یہاں سے ہم نے کٹنگ کر لینا ہے بہت آسان دیزائن ہے جو میرے بھائی میری فیلڈ میں نئے ہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں یا کوئی دیزائننگ کے معامل میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بہت ہی پیارے پیارے دیزائن ہے یہ تو جو ہم نے چھوٹا پلہ بنائیا ہوا تھا بین کا یہ اس کے اوپر لگانے کے لئے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو اس کو بھی ہم نے سیم کپڑے کے اوپر پیسٹ کرنا ہے یہ بھی یاد رکھنا اور اس کو سیم کپڑے کے اوپر پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دونوں طرف سے ساتھ ساتھ رکھ کے کپڑا کٹنگ کر دینا ہے یہ آپ ذہن میں رکھنا تو اس کو اچھی طریقے سے اس کو بھی پیسٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے ساتھ ساتھ رکھ کے اس کو بھی دونوں سائیڈوں سے کٹنگ کر لینا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا یہ دیکھیں تو یہ ہمارا پٹی بین ہو گیا اور اس کی ہم نے مغزی نکال لی میں آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے تو یہ ہم نے پھر فرنٹ پٹی کیسے فیوز کرنی ہے فرنٹ پٹی جو فیوز کرنی ہے پیسٹ کرنی ہے اس کپڑے کے اوپر سیم کپڑے کے اوپر تو اس کا جو کپڑے کہیں سے بھی کٹنگ نہیں کرنا دونوں سائیڈوں سے آپ نے پورا جیسے پٹی جمعی جاتی ہے ویسے ہی ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں جو اوپر فولڈنگ والا کپڑا ہے وہ بھی پورا ہونا چاہیے اور ساتھ جو پیر والا کپڑا وہ بھی پورا ہونا چاہیے ہم نیچے سے بس اس کو ساتھ رکھ کے کٹنگ کر کے اس کی پیپ کی نکال لی ہم بریک سی چھوٹی سی تو آپ کو تھوڑا ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں تھوڑا آگے جا کے بتاؤں گا کف کا کیا طریقہ کر یہ دیکھیں کٹ والے ہمارے کف ہیں تو ہم یہاں سے پہلے اس کو فولڈ کر لیتے ہیں جہاں سے فولڈ کرنا ہوتا ہے کپڑے کو کف کا تو ہم فولڈ کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے اور طریقہ کار تو بیسے ہی آسان ہے تو دونوں کف کو ہم اس طریقے سے فولڈ کر لیتے ہیں تو یقین میں نے بہت آسان سان زین ہے بس تھوڑا سا ہاتھ کا بھی کام ہوتا چھانپے کا یہ ہم نے ساتھ رکھے جہاں پہ کٹ بنے ہوئے ہیں کٹ والا کپڑا جو ہم نے ساتھ رکھے کٹنگ کر لینا ہے دونوں کفوں کا تو یہ دیکھیں اس کے نیچے بھی بلیک مگزی یعنی ہے جو ہم نے مشین پہ جا کے نکال لیا ہے کس طریقے سے نکال لیا ہے دوستو سب سے پہلے یہ دیکھیں فرنٹ پٹی جہاں پیس ہم نے چھوڑا ہوا تھا نیچے سے صرف ہم نے جہاں پہ ٹھوکا لگانا ہوتا ہے وہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے پیر کی مگزی نکال لیا ہے تو پیر کی مگزی ہم نے نکال کے تقریباً آدھے پیر کی مگزی شو ہونی چاہیے یہ اب ذہن میں رکھ لینا ہم نے مگزی اپنے ساب سے رکھنی ہے آدھے پیر کی ہونی چاہیے تو یہ والی مگزی تقریباً پیر کی ناو زیادہ چھوڑی ہو جاتی ہے تو کفوں کے بھی جہاں تھے ہم نے پیس ساتھ رکھ کی کٹنگ کیا تھا تو اس کا بھی ہم اس طرح سے پیپنی نکال لیتے ہیں یہ دوستو آپ کے سامنے ہے جہاں جہاں پہ ہم نے پیس ساتھ ساتھ کٹنگ کیا تھا ہم نے اوسی کی پیپنی نکال لی ہے تو ہم پیپنی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے تو پیپنی نکال لیتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے کیا کرنا ہے تو اس طرح سے ہم نے دونوں کف کا جو کٹ والی سیڈ تھی ہم نے پیپنی نکال لی ہے دوستو یہ آپ کے سامنے ہے تو اب جو ہمارا اگلا سٹیپ ہے پہلے ہم بین کی رہتی ہے جو چھوٹا بین کا پلہ تھا یہ آپ یاد رکھنا جو چھوٹا پلہ ہم نے دونوں سیڈ سے کٹنگ کیا تھا اس کی جو گلائی والی سیڈ ہم نے اس سیڈ سے یہ پیپنی نکال لی ہے بلیک آدھے پیر کی اور گلائی والی سیڈ جو دوسری سیڈ ہے وہ ہم نے بین کے اوپر کس طریقے سے لگانی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے تو یہ گلائی والی سیڈ پہ آدھے پیر کی آپ نے یہ پیپنی نکال لی ہے کلر آپ نے کپڑے کے ساپ سے چوئیس کرنا ہے بلیک ہی اس پر اچھا لگ رہا ہے تو اب اس کے بعد پیپنی نکال لنے کے بعد تمام جو ہم نے نکال لنے تھی اس کے بعد اگلا سٹیپ ہمارا کیا ہے یہ دیکھیں ہم نے مشین کی سوئیس سے دھا کر نکال لینا ہے اور خالی مشین چلانی ہے جہاں پہ ہم نے چامپے کا استعمال کرنا ہے ہاتھ کے ساتھ تو ہم نے میں نے کوئی طریقہ کر بتایا ہوا ہے وہ ہم نے خالی مشین بغیر دھاگے کے چلانی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے بین کی جو مغزی نکال لیا ہے بین کی چھوٹے پلے کی تو اس کے پیر کے ساتھ کے پیر کے فاصلے پہ ہم نے وہ نشان لگایا اور یہ پٹی آپ دھیان کر لیں جہاں پہ ہم نے پیر کا کپڑا چھوڑا ہوا ہے اس سیڑ سے آپ نے پیر کا نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے یہ دوستو یہ دیکھیں پیر کے صاحب سے ہم نے یہ نشان لگا لینا ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سراخ جو ہیں تو جہاں پہ ہم نے پیر کا کپڑا چھوڑا ہوا ہے تو کف کا کیا کرنا ہے دوستو آپ نے ادھر بھی آپ کر سکتے ہیں اور جہاں پہ مغزی نکالی ادھر سی پیپ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو ہم جہاں سے نکالی تھی مغزی وہاں تھے اب شروع کرتے ہیں نشان لگانا تو پیر پیر کا ہی رکھنا ہے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کنارے کا پیر پیر کا ہونا چاہیے تو بہت ہی خوبصورت بن جائے گا انشاءاللہ جب مکمل ہوگا تو ہم چھاپا نکالیں گے ہاتھ کے ساتھ تو اب اگلا سٹپ جو ہمارا ہے وہ دوستو ہے چھاپے گا وہ کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کو بڑے آرام سے اور ایزی طریقے سے بتاتا ہوں یہ ڈبل داگہ آپ نے اسی کنٹراس کلر کا آپ نے لگانا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کنٹراس مرا بلیک ہے تو ہم بلیک ہی تاگہ سوئی میں ڈبل کر کے لگائیں گے یہ دیکھیں تو طریقہ اگر آپ کو پہلے بتایا ہوا تھا نیچے سے آپ نے فرس سراخ میں سوئی ڈالنی ہے یہ دیکھیں نیچے سے آپ نے کوئی سراخ نہیں چھوڑنا فرس سراخ میں اور اوپر سے آپ نے فرسٹ ولا چھوڑ کے سیکنڈ میں فرسٹ ولا چھوڑ کے سیکنڈ میں سوئی ڈالنی ہے جو اٹھی سیڈ ہے بکرم والی سیڈ اور نیچے سے کوئی نہیں چھوڑنا یہ دیکھیں تو نیچے سے ہم نے ایک ٹانکہ شوک روان ہے اور اوپر سے ہم نے ایک چھوڑ کے دوسرے میں ڈال دینی ہے سوئی تو یہ دیکھیں میں تھوڑا آرام سے آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑا آرام سے کار رہا ہوں یہ چانپا ہاتھ کے ساتھ تو تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے تو یہ اس کا کیا خوبصورتی آری میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہمارا ٹانکہ مکمل نظر آئے گا یہ دیکھیں میں نے مکمل کر لیا تو آپ کو خود اندادہ ہو گیا ہوگا دوستو کہ کتنا پیرا لگ رہا ہے تو یہ کف کے جو پیس ہم نے یہ پہلے سلائی لگا لیا جو پیر کی لگانی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم جو ہم کف کے نیچے والا پیس ہوتا ہے وہ راکھ کے ہم اس کی سلائی کر دیں گے یہ تقریبا ہمارا مکمل ہو جائے گا کف کا بھی اور پٹی کا بھی مکمل ہو جائے گا پٹی جب ہم نے فرنٹ کے پر لگانی ہے تو اس کے نیچے ایک بریک پیپنگ نکال لیا ہے بلیک کلر کی وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتا دوں گا دکھا دوں گا تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا تو یہ دیکھیں کف کا ہم نے ساتھ رکھ کے پیر پیر کا کٹنگ کر لینا ہے کپڑا ساتھ پیر کا شوڑ کے تو اب اس کو ہم سیدھا کر لیں گے تو آپ کو ذرا سا دکھا دیں گے کہ اس کی کیا لوگ کو نکل رہی ہے کس طرح کتنا پیارا بنا ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے سیدھا کر لیا تو آپ کے سامنے چھاپا بھی بین ہے ہاتھ کے ساتھ چھاپا نکال لیا تو وہ بھی کتنا خوبصورتہ لگ رہا ہے اور زیادہ اور پیپنگ نے بھی نہیں کی ہے کف کے اوپر تو آپ کے سامنے ہی ہے ہم نے پیر کا کپڑا چھوڑا وہ نیچے ہے اور جو ہم نے یہ کنٹراسٹ نکال لیا مگزی اس کا کیا طریقہ کر یہ دیکھیں اس طریقے سے فولڈ کر کے پھر ہم نے مگزی فولڈ کرنی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اور یہاں سے جہاں پہ کٹ لگایا ہوا ہے وہ کپڑا ساتھ رکھے کٹنگ کر کے تو بڑے بین کی اوپر ہم نے یہ والا چھوٹا بین رکھ کے یہ دیکھیں آپ پہ لیول بنا کے آگے پیچھے نہ ہو تو ہم نے اس طریقے سے کنارے کے سلحے شروع کرنی ہے اور آگے مگزی کی جڑ میں لگانی ہے تو آپ کو تھوڑی سمجھ آ رہی ہوگی نیچے گلائی والا جو مین پوائنٹ بین ہے ہمارا اس کے پیس ہم نے چھوڑا ہوا ہے وہ بعد میں فولڈ کرنے ہے ہم نے تو اس طریقے سے جڑ میں سلحے لگانی ہے بلیک کلر کے اوپر نہ آئے بلیک کے بالکل ساتھ نیچے رکھے اپنے سلحے لگانی ہے یہ والی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو تو یہ جڑ میں رکھ کے ہم نے سلحے لگانی ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا صرف چانپا ہے یا مگزی ہے اتنا کام ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اب بعد میں اس کپڑے کا فولڈ کر دینا اس طریقے سے اور اوپر سے ہم نے سیم کپڑے کی مگزی نکال لینی ہے پہلے ہم نے اس کو داگے جو ہیں اکسٹرا فالتو جو ہم نے اس کو لیول پر چھانٹی کر لینے اس کو سیدھا کر لینے ساف کر لینے تو اس کے بعد دوستو ہم نے سیم کپڑے کی پیپر کی نکال لینی ہے تاکہ ہمارا یہ کور ہو جائے تو یہ دیکھیں سیم پیس کی میں نے کٹنگ کی ہوئی تھی تو یہ ہم ادھر سے اس کی پیپر کی نکال لیتے ہیں بریق سی مگزی نکال لیتے ہیں تقریباً آدھے پیر کی ہونے چاہیے ہوگی آپ کو دکھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آدھے پیر کی آپ نے اس لئے لگا لینی ہے تو نیچے سے ہمارا یہ والا انڈ بھی کور ہو جائے گا تو دوستو بہت اسان سان ڈیزائن ہوتے ہیں آپ لوگوں کے بہت شکر ہے جو شکر گزار ہوں میں آپ کا جو میری چینل پر آئے ہوئے ہیں جو مجھے لائک کرتے ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں انہوں کا بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا تو جو نئے ہیں وہ بھی میری چینل کو لائک کر دیا کریں سوچا نہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت پیر پیر ایزائن ملنے والے ہیں آگے آگے بھی آپ دیکھنا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں میں نے نیچے والا فلڈ کر لیا ہوا کپڑا اور اب نیچے عام طریقے سے ہم پیس رکھ کے جو سلائی لگاتے ہیں بہن کی اب وہ لگا لینا ہے جیسے کہ ہم نے کف کا نیچے پیس رکھ کے سلائی لگائی تھی کف کو سیدھا کیا تھا تو سیم وہی طریقہ بین کا ہم نے اب اس کی سلائی لگا کی یہ والی تو ہم یہ فالدو کپڑا کٹنگ کر دینا ہے اور اس کو بھی سیدھا کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو پسند آنے والا اٹھ زیان ہے بہت پسند آئے گا انشاءاللہ اور بہت ہی پیرڈ زین آئیے اور طریقہ بھی بہت آسان ہے تھوڑی سی اگر ویڈیو آپ کو زیادہ لمبی مصدر ہو رہی ہے تو میں یہ معادرت چاہتا ہوں کہ سمجھانے کے لیے میں تھوڑی ویڈیو لمبی کر جاتا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو طریقہ سمجھ میں آ جائے تو جہاں سے میرے دوستوں کو میرے پیارے بھائیوں کو سمجھ نہ لگے تو پیچھے سے دوبارہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی پیچھے کر کے آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں دوستو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو اندازہ ہوگیا کتنی پیاری لوگ کر دیزائن کی تو ہمارا دیزائن یہاں تک مکمل ہوتا ہے یہ والی جو دیکھیں یہ والی پیپنگ میں آپ کو کہا تر لاست میں بتاؤں گا تو جب پٹی لگانی ہے تو یہ والی بریک سی پیپنگ بلیک کی آپ نے نکال لی ہے تو اسی کے ساتھ دوستو ہمارا یہ والی ڈیزائن مکمل ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھنا اور انشاءاللہ آگے آگے اس سے بھی پیارے ڈیزائن میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا تو میری ویڈیو دیکھتے رہنا دعاوں میں یاد رکھنا دوستو اپنے پیاروں کا خیار رکھنا اللہ حافظ